Welcome to Unionic Oivie School اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح سے آپ لوگ Google Oiv Master Tool میں Admin اور User Add کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو آپ کا Google Oiv Master Tool میں New User Add کرنا اور اگر آپ چاہتے ہو Admin بھی Add کرنا تو آپ لوگ کر سکتے ہو تو یہ جو پوسیس ہے کس طرح سے کرتے ہو ہم لوگ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے بھلے ہیں سب سے پہلے آپ کو Google Oiv Master Tool میں آنا ہے تو میں اولیڈی یہاں پر لوگن ہوں میرا گوگل اور مسٹر ٹول میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں اس سائٹ میں آپ کو جانا ہوگا اور یہاں پر آپ کو دیکھنا ہوگا یہاں پر سیٹنگ نام کا جو آئیکن ہے یہاں پر کلک کرنا ہوگا تو ہم لوگ یہاں پر سیٹنگ میں جاتے ہیں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوزر اینڈ پرمیشن نام کا اوپشن ہے یوزر اینڈ پرمیشن تو آپ کو یہاں پر سیمپلی کلک کرنا ہے user and permission میں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر جتنے بھی user ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھائی دے گا ٹھیک ہے تو فیلال one user ہے جو کی میں خود ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں permission یہاں پر owner ہوں میں اس omsk tool کا owner ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہو new owner add کرنا اور new user بھی add کرنا تو آپ لوگ easily کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر ایڈیٹ یوزر میں کلک کرنا ہوگا تو میں یہاں پر ایڈیٹ یوزر میں کلک کرتا ہوں اور آپ جس یوزر کو ایڈ کرنا چاہتے ہو اس کا جو ای میل ایکاؤنٹ ہے جی میل ہے وہ یہاں پر ڈال دینا ہے تو میرا دوسرا جی میل میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں اس براؤزر میں جاتا ہوں اور اس براؤزر کا جو یہاں پر جی میل ایکاؤنٹ ہے میں یہاں پر ڈال لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر پارمیشن اپشن ہے اگر آپ اس with user کو full permission دینا چاہتے ہو تو یہاں پر full میں رکھنا اگر آپ full permission نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر رکھ دینا اگر آپ اس with user کو owner add کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو یہاں پر owner add میں یہاں پر owner add کر دوں گا اونر ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگ یہ جو یوزر ہے یہ آپ کو ریموپ کر سکتا ہے اگر اس یوزر کو آپ لوگ اونر سیٹ کرتے ہو تو آپ کو ریموپ کر دے گا یہ یوزر یہ پرمیشن اس کے پاس ہوگا اگر آپ فول میں دیتے ہو تو آپ کا جو فول ڈاٹا ہے یہ یوزر دیکھ سکتا ہے لیکن آپ کو ریموپ نہیں کر سکتا ہے تو میں یہاں پر اونر ایڈ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر ایڈیٹ میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایڈیٹ میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر نیم آ گیا ہے اس کے بعد یہاں پر ای میل آ گیا ہے آپ لوگ چاہے تو یہاں سے بھی ریموپ کر سکتے ہو اور یہاں سے اس کو ریموپ ایکسس میں کلک کر کے اس کو ریموپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ای میل ہم لوگ ایڈ کیا ہے اس میں جاتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں اور اس کا gmail اکانٹ میں جاتے ہیں یہاں پر ایمیل آئے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایمیل یہاں پر نہیں آیا ہے ہم لوگ کیا کریں گے اس کا جو webmaster tool ہے اس میں جاتے ہیں google webmaster tool میں ٹھیک ہے google webmaster میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارا جو webmaster اس ایک آئے گا کی نہیں آئے گا اسٹرٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اس ڈومین کو ہم لوگ فائن کرتے ہیں اور یہاں پر آ گیا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کوٹ بارتا اور یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو کوٹ بارتا جو ایک آنٹ ہے وہ یہاں پر ہمارا پاس آ گیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کوٹ بارتا تو اسی طرح سے آپ لوگ جو گوگل ویمسٹر ٹول ہے اس میں user اور admin ایڈ کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں فیلی اتنا ہی اگر اس ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور ہمارا یونی ویڈ سکول یوٹوک چینل کو سسکرائب کر کے ہمارا ساتھ بانے رہی ہیں تھنکس